السلام علیکم ویڈیو چیک کرو ویڈیو کو اینڈ تک لیگا ہے سوک سما جا سی گی یہ بند کرے کیوں آپ نے کس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے بلایا ہے نا آپ کی عزت کریں گے آپ کو رسپیکٹ دیں گے یہ آپ عزت کر رہے ہماری بھئی آپ دم کے لیے بلایا آپ دم کریں یہ انٹرویو چھو میری بات سو رہے نا یہ لوگ عوام کی ڈیمانڈ ہے اس لیے گھر بلایا ہے دم کے لیے اور ہماری سوال جواب چٹھا رخیم پیر بنے ہوئے نہ ہمارے کچھ سوال جواب دے دیں ایزی ہے اس میں کیا حرق ہے آپ نے ہمیں دم کے لیے بلایا ہے اہ since کی مزدی نہیں estب lose آپ نے ہمیں بلایا ہے دم کرے گا ہمیں گھر بلا کے زلیل کر رہے ہیں یہ آپ پیر بنے میرے بات سونے آپ پیر بنے ہوئے نہیں پیر بنے ہوئے نہیں ہے میرے سوال آتے ہیں اب جواب دی دیں اس میں حد بھی کبھی ہے یا ایک منٹ ہمیں گھر بلایا کہ ہے کہ ہمارا مریض مر رہا ہے تین دن ہوگے یہ آدمی مجھے فون کر رہا ہے میری بات سونے تین دن سے یہ آدمی مجھے فون کر رہا ہے کہ ہمارے گھر مریض ہے ٹھیک ہے مریض ہے اچھا میری بات سنیں ساری بات سنیں میری میں نے کوئی آپ سے ڈیمانڈ کی تین دن مجھے فون کرتا رہا کہ ہمارے گھر مریض ہے آپ ہمارے گھر آجائیں پیر صاحب سے دم کروا دیں آپ گھر آگئیں تو کہہ رہا ہے جی سوال جواب کرنے یہ کونسا طریقہ ہے آپ کا آپ نے بات کیا میں خموش رہا ہوں اچھا میری بات سنیں ایک منگی بار دوسائی نتے دیپنٹ کرنا ہے انہیں کسور کہند ہیں انہیں کسور ہیں پیر صاحب انہیں کسور ہیں بھولانے والے مجھے کسور لگتے بندہ کوئی طریقہ نہ گال کریں انہوں گھر سروا کے پیانہ گال کریں انہوں نے غلط طریقہ کی جائے بیورتو میں ویڈیو کھول زوم کر کے دکھنا تو ویڈیو کے اینڈ تک دکھنا ہے مقابلہ دوسائی نہیں ہے آپ ہاتھی دے سکتے ہیں نہیں جتنا ہو سکے گا دے سکتے ہیں نہیں ہاتھی آپ مانگے آپ نے ہمیں بلایا گھر دم کریں گے دم کریں گے ہمیں گھر بلا کے ضلیل کر رہے ہیں آپ گھر میمانوں کو بلا کے ان کے ساتھ یہ صلوق کرتے ہیں میری بات سنے آپ پیر بنے ہوئے ہیں نہیں پیر بنے ہوئے نہیں ہیں میرے سوال آتے ہیں آپ جواب دیں دیں اس میں حق کام کی ہے آپ کو پر طریقہ نہیں ہے ہمیں گھر بلایا گیا ہمارا مریض مر رہا ہے تین دنوں کے یہ آدمی مجھے خون کر رہا ہے میری بات سنے تین دن سے یہ آدمی مجھے خون کر رہا ہے کہ ہمارے گھر مریض ہے ٹھیک ہے مریض ہے میری بات سنے وہ ٹھیک ہے بات سنے میری میں نے کوئی آپ سے ڈیمانڈ کی نہیں ڈیمانڈ کی تین دن مجھے خون کرتا رہا ہے کہ ہمارے گھر مریض ہے آپ ہمارے گھر آجائیں پیر صاحب سے دم کروا دیں آپ گھر آگے تو کہہ رہا ہے جی سوال جواب کرنے یہ کون سا طریقہ ہے آپ نے بات کیا ہمارے گھر مریض ہے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں نے بولا ہے فون پر بھی میں نے بولا ہے کہ بھئی ہم نہ آپ مریض کا نام بتائیں اس کی فوٹو سینڈ کر دیں ہم یہی دعا کر دیتے اللہ شفاہ دے گا بات سنیں آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے بلکل بات تو سنیں آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی ہم اپنی گیر سے تیل خرچہ کرایا پٹرول لگا کے ہم ان کے گھر کو چاہے آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی آپ کو پیسے دیں گے میرے بھئی آپ کو پیسے دیں گے اب بھئی ہمیں پیسے نہیں چاہیے حضرت صاحب نے آگے چپتہ نکال لیے سوالوں کے جواب دیں گے بیری بات سنیں یہ کوئی طریقہ نہیں آگا یار میری بات سنیں یہ عوام کے علاقے کی ڈیمانڈ ہے آپ اس میں کیا حرد ہے آپ جواب دے دیں گے میرے دیں گے میں سحافی بھی ہوں میں سحافی بھی ہوں سحافی ہیں تو آپ ہمیں بلکل اب ہمارے محمان ہیں میری بات سنیں یہ کا چند سوال ہیں چند سوال ہیں چاندی سوال ہے چاندی سوال ہے چاند سوال آپ تو آپ دے دیں بس میں کیا حق ہے جواب ہم کو مبان رہا ہے آپ نے کہا تھا اس کو جائرہ نہیں کیا تھا محمد علی برزا کو جیل می کو اس کو کہا تھا کہ میں اس سے مرد یار میرے باہر سنے یہ ویڈیو بار رہے ہیں آپ جیل می کو چیلنج کر رہے ہو میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں وجہ کیا آپ جیل می لے کے آئے آپ علاقے والے کو جواب نہیں دے گا جیل می کا سوال کا جواب دے گا آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے اس لیے آپ یہ نہ سپلیں گے آپ کے پاباند نہیں ہے پاباند بیلکل نہیں ہے میرا رائیڈ بنتا ہے آپ سے سوال کرنا میرا رائیڈ بنتا ہے آپ سے سوال کرنا آپ ٹھیک ہو اگر آپ حق پہ ہے تو آپ جواب دے دیں اگر آپ نے سوال کرنے تھے تو میرے پاس آ جاتے ہیں آپ نے جھوٹ کے بولا ہے کہ ہمارا مریض نے بولا ہے کہ دیان بیٹا آ جائے وہ اس کو دیکھ کے ٹھیک ہو جائے گے ٹین دین ہوگے مجھے فون کر رہے ہیں آپ جب گھر پہنچے ہیں آپ آیا ہیں آپ کی عزت کی ہے آپ آیا ہیں آپ کی عزت کی ہے ڈی prag کریں ہے ہماری میرے پاس یہ سوال ہے اس کا جوازہ کیمرہ لگا کے کیمران کروا کے آپ سوال ہو کیا میرے پاس ازیت کر رہے ہیں یہ عزت ہے میں واحج کروں کہاں یار آپ واحج ضرور کرو یہ میرا رائٹ بنتا ہے آپ روڈ پے چلے جاؤ آپ دھانے چلے جاؤ یہ میرا رائٹ بنتا ہے میں آپ سے پوش سکتا ہوں ریٹ ٹو انفارمیشن یہ میرا حق ہے میں آپ سے پوچھ سکتا بھئی ہم آپ سے لڑائی نہیں کر رہے عوام کی کچھ سوال عوام کچھ غلط فینوں کا شکار ہے ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں باکہ آپ ہمارے مہمان ہیں ہم نے آپ کی رسپیکٹ کی ہے یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے میں کیمرے کے سامنے میں کیمرے کے سامنے کہتا ہوں یہ جو سوال ہے یہ سوال پبلک کی ڈیمانڈ ہے ایک مٹ بھئی ابو بکر بھئی یہ پانچ چھ سوال یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے میں یقین سے کہہ رہی ہیں یہ پبلک کی ڈیمانڈ آپ پولی کرلیں ہم پبلک کے پوچھے نہیں ہیں ہم نہیں دیتے جوال ہمیں نہیں آتے سوالوں کی جواال یہ آپ کا طریقہ ہے آپ بھر کلائجں اور آپ وہ کریں دم یا دم میں 3-4 سوال پوچھتا ہوں اس میں حرج یہ ہر جانتی ہے پوچھنے دے 3-4 سوال custом بس کیا ہو جائے گا بس مان لیں اب بھی اب زند نہ کریں 3-4 سوال ہے comb personnage پوچھنے ile اس میں کیا حرج ہے اس میں بلیک میل ہیں والی کئی بات Studio آپ بھی دے دیں جواب دے دیں ہمیں گھر بلا کے بلیک میل کیا جا جا نہیں اس میں حرج والی کون سی بات ہے آپ مجھے بتائیں اپنے خوپیر گیر گیاں اپنا بکتا جا جا جائے گا آپ ہمارے مہمان ہیں آپ نے آپ کی عزت کرتے ہیں آپ نے آپ نے فون پر مجھے دیا تھا ہمارا مریض ہے آپ ٹیم نہیں دیتے پتنی کتنی چکر لگا کے واپسی آگے آپ کے درے کے یہ آپ کا طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے میرے میرے ذہن کو صاف کر دیں آپ کے علاقے کی عوام کے لیے پبلے کی یہ پبلے کی جواب ہے یہ پوچھیں یہ جو پبلے کھڑی ہے کیا یہ سوال کے جواب دے دیں آپ بچہ چھوڑوں یہ بزرگ باریریش ہے اور یہ سفید ریش ہے آپ بتا دیں یہ سوال کے جواب دینے چیز ہے بس ایمان جی آپ بھی بزرگ کو سفید بالو سے تو اللہ پاک کوہ یہ آتا ہے ان سے طریقہ ہوتا ہے دل ازاری ہوتی ہے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور سوال جو آپ پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے طریقہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے ذہن کو صاف بس سوال آپ دے دیں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے اس کو صاف کر دیں آپ پہ فائدہ ہے ہمارا بھی بھائی میری بات سنیں ہم آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے یہ تو بھی پتہ چل جائے گا اور باقی بات رہے پھر جیل می کی جس کی آپ کریں ہم تو اس کو ڈھوڑتے ہیں بلاو اس کو جیل می تو جب آئے گا پہلے اس کے جواب تو دے دیں جیل می کے پاس بات بن جانا ہمارے ساتھ یہ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں آپ ہمارے لئے قابل اعترام ہیں آپ ہمارے لئے قابل اعترام ہیں بار بار کہہ رہے ہیں قابل اعترام ہیں لیکن ہمارے جان کو صاف کر دیں یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے آپ کے سابرے جو کھڑے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا جواب دیا ہے آپ دیں جواب دیں چلو میں اکیلہ ہوں یہ سپید دڑی والے یہ حضرات ہیں یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں جواب دیں تو پھر دیں نہیں آپ بتاؤ کہ گھر کسی کو بلا کے ایسے ضلیل کرنا یہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اگر جائز سوال ہے تو آپ جواب دیں اس میں ہر تو نہیں ہے اب تو بات ختم ہوگی ہے آپ خود میں خود بات کو بڑا رہے ہو چلے جواب دیں آپ بہتر کریں بلکل ٹھیک ہے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس نے پیر بنایا میں پیر نہیں ہے بڑا پیر بنتے آپ بھائی پہ پہ آپ نے بولے جس کے ساتھ میرے مہار دور چھوپو بیٹھے چلو یہ میرے بیمار ہے میرے بیمار ہے میرے بیمار ہے ان کی گفتگو پر آپ کو شک ہے چلے چلے اچھا میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو کس نے پیر بنایا ہے بھائی میں پیر نہیں ہوں میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی پانچ سال پہلے میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں پیر نہیں ہوں اگلی بات پہ یہ پیری اچھا تو ٹھیک ہے پیری مریدی کیا ہے یہ کہاں سے چلے پیری مریدی میری باس نے یہ اصل لفظ ہے بیجت اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی اور یہ بیجت کا سلسلہ میرے نبی سے شروع ہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سرد الفتح میں فرمایا فرمایا بے شک ہے میرے حبیب وہ لوگ جب سے بیجت کر رہے ہیں حقیقت میں یہ ہے اللہ سے بیجت کر رہے ہیں تو پیری مریدی اصل لفظ ہے بیجت اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور پیارے آقا کریم بھی بیجت لیتے تھے کئی موقعوں پر مختلف چیزوں میں کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے یا پھر کسی جنگ کے موقع پر لوگ آتے ہیں آپ نے بلایا ہے تو ہم آتے ہیں آپ نے بلایا ہے آپ نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں ٹھیک ہے نا دم کرنے آتے ہیں لوگ آتے ہیں بھئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دم کروانے کے اچھا یہ عورتیں عورت کا محنہ کیا ہے عورت کا محنہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کیا پوچھنا ہے عورت کا محنہ عورت ہے اس کا کیا محنہ عورت ہے پھر جب آپ کے پاس عورتیں آتے ہیں تو آپ منہ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ والا سوال ہے میری باس نے جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ آتی ہیں علاج کی نیت سے اور علاج کی نیت سے عورت کا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے جو عورت میرے پاس آتی ہے وہ علاج کی نیت سے آتی ہے اور وہ اکیلی نہیں آتی وہ اپنے بھائی شوہر یا باپ کے ساتھ آتی ہے اچھا آپ نے کہا ہے کہ میں دم نہیں کرتا ادھر کیا کرنے آئے ہیں آپ نے بھلایا ہے تو دم کرنے کے لیے آئے ہیں نہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں دم نہیں کرتا انہوں نے کہا میں پیر نہیں ہوں دم جو آپ مرض کے لیے دم کروائیں گے دام تو قرآن پڑھتے کر دیں گے دام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں غسل کے فرض آتے ہیں اتنا بچہ ہے دام کرتا ہے الحمدللہ آتے ہیں مجھے غسل کے تین فرض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے جسم پر پانی بانا ہاں وضو کے کیا فرض ہے وضو کے چار فرض ہے مو دونا دون پاؤں نہیں یہ پوچھنے ضروری ہے یہ چھوٹھر نماز کے فرائز آپ بتا دیں پتہ تو چلے نا آزم بھئی ہمارے جو ذہن کو آپ صاف کرنے کے اس میں کیا حد جائے آئیے سوال بھی آپ سے پوچھ آپ سے پوچھ کے پڑھنے کون سے سوالیں آپ سے پوچھ کے کریں سوال پوچھ کے بھئی اپنی بردی سے پوچھ رہے آپ خموش رہے آپ بجھیں نماز کے فرائز آپ بتا دیں نا آپ پیر بنتے ہیں میں پیر تو نہیں بنتا لوگ ادام نہیں کرتا ہوں لوگ تو آپ کے بارے میں شک کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کو یہ دماغ میں بات نہیں آتی میرا سوال آپ دھورا چھوڑ گئے آپ عورتوں کو منع کیوں نہیں کرتے یہ آپ عورتوں سے جا کر پوچھے نہیں آپ کے پاس آرتی ہیں عورتیں آپ نے کبھی عورت کو سٹیج پہ بیٹھ کے یا جیسے پبلک میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے کبھی عورتوں کہا ہے آپ چلے جائیں یہاں سے اور وہ کا کوئی کام نہیں میں نے کہا ہے کہ میرے پاس جو عورتیں آتی ہیں وہ علاج کی نیت سے آتی ہیں جب عورت کا علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے تو وہ پھر میرے پاس بھی آ سکتی ہیں اور وہ اکیلی تھوڑی نہ آتی ہیں وہ اپنے بھائی باپ یا شوہر کے ساتھ آتی ہیں چلو آپ کا ڈیکٹ پلان کیا ہے بڑے ہو کر کیا بننا ہے بڑے ہو کر انشاءاللہ زندگی رہی تالج دار ختم نبوت زندہ آباد یہ نعرہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ سبحان اللہ ابھی آپ کے اپنے سواب پر اب پرسنل لائف پہ بھی آگیا ہے نہیں دیکھو آپ اپنے موکف چہج ہو نہیں میری بہت سنے یہ کوئی ایسی ہے آپ کا سوال میں کوئی غلط سوال تو نہیں پوچھا یہ کوچھ ہے آرے ہار بندے کا آپ کا نیسٹ کوئی پلان ہوتا ہے زندگی کا آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ گھر بلا کر یہ کر لیں آپ کا طریقہ ٹھیک آپ ہمارا چہے ٹھیکر جا رہے ہیں بچہ چہے تو پی لیں چہے تو پی لیں چہے تو پی لیں چہے تو پی لیں آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کیا آپ کو نہ راض تھی کے لگے بندن گھار دو انہ کو انہ دے کیمرہ دے اعتراض تھا انہ کو اپنے طریقے تھی اعتراض تھا انہ سوالوں نے اعتراض تھا ہار چہت دکریبا ہار چہت دانہ کو اعتراض تھا اسی لیے انہ کو لگے بندن گھار دو امید کرنا ہے وہ اچھے لگیو دیتے ہیں اونے باتاکو مہی کا یا رویسٹ تو کاندھنالالی میں ذیات ہی نہ کرے سلوک ہی نہ کریں وہ غلط کام ہے وہ غلط کام کیتے ہیں غلط سوال کیتے ہیں امید کرنا تو ویڈو اچھا لکھا ہے اگر ویڈو اچھا لکھا ہے سبسکرائب کار دیو ویڈیو ویڈیو بلائک کار دیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ